کہ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ اور رب فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے تو مومنوں پھر اس مبارک مہینے کی مبارک گڑیوں کے مبارک لمحوں کے اندر غفلتیں چھوڑ کر اللہ کی طرف اتنا رجوع کر لو کہ رب تعالی ہم پر رحم فرما دے ہم پر اپنی عطا فرما دے اور اس طرح عطا فرما دے کہ ہماری مغفرت ہو جائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک پیش کرتا ہوں کہ بے شک اللہ کی سو رحمتیں ہیں جن میں سے صرف ایک رحمت اللہ تعالی نے دنیا میں انسانوں جنوں چوپائوں درندوں کی آپس کی محبت و شفقت کے لیے نازل فرمائی ہے اللہ تعالی نے 99 رحمتیں آخرت کے لیے رکھی ہیں جن کے ساتھ وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحمت فرمائے گا ہم بھی اپنے بڑے بزرگوں کے عمل پر چلتے ہوئے استقبال رمضان اس طرح کریں گے کہ انشاءاللہ اس پورے آنے والے دنوں میں نمازوں کی پبندی خوران مجید کا پڑھنا روزے رکھنا مختلف دنوں میں کبھی پیر کا رکھ لیا کبھی جمعہ کا رکھ لیا کبھی جمعہ رات کا رکھ لیا کبھی بدھ کا رکھ لیا جتنے دن باقی ہے رمضان سے پہلے جو عبادات کریں گے اس میں ہماری نیت کیا ہونی چاہیے استقبال رمضان بارکہ پڑی ہے 28 میں سپارے کی یا ایو اللہین آمنو اے ایمان والو توبو اللہی توبتا نسوہا توبہ کرو ایسی جو نصیحت والی ہو حضرات محترم ایک منہ حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی حدیث قدسی ان رحمتی سبقت علا غضبی رب رحیم کریم کے پیارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک میری رحمت یعنی اللہ فرماتا ہے بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ شومان کا مہینہ جاری ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت بے حساب فرما رہا ہے بنو قلب کے جو بیڑ بکری ہیں ان کے بالوں کے برابر بھی بکشش فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت محمدیہ کو ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مہینہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا مہینہ ہے اب آپ فرمائیں کہ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ اور آپ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے تو مومنوں پھر اس مبارک مہینے کی مبارک گھڑیوں کے مبارک لمحوں کے اندر غفلتیں چھوڑ کر اللہ کی طرف اتنا رجوع کر لو کہ رب تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے ہم پر کرم فرما دے ہم پر اپنی انعائد فرما دے ہم پر اپنی عطا فرما دے اور اس طرح عطا فرما دے کہ ہماری مغفرت ہو جائے ہماری معافی ہو جائے ہماری اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ جو ہم نے کی ہے یا کر رہے ہیں وہ توبہ قبول ہو جائے اور اللہ اس پر ہمیں استقامت اتا فرما دے اب آئیے میں آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک پیش کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کی سو رحمتیں ہیں جن میں سے صرف ایک رحمت اللہ تعالی نے دنیا میں انسانوں جنوں چوپائوں درندوں کی آپس کی محبت و شفقت کے لیے نازل فرمائی ہے اسی ایک رحمت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی وہ مہربانی اور شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں اسی کی وجہ سے رہشی جانور اپنے بچوں کے ساتھ شفقت و محبت کرتے ہیں اللہ تعالی نے ننانوے رحمتیں آخرت کے لیے رکھی ہیں جن کے ساتھ وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحمت فرمائے گا آئیے دوسری حدیث ہے مبارکہ سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے رب تعالی مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں روح موجود رہے گی اللہ تعالی نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال اور بلند رتبے کی قسم میرے بندے جب تک مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا کتنی محبت کرتی ہے ماں اپنے بچے کے پیچھے بچوں کے پیچھے جان دے دیتی ہے جو سب سے برا ہوتا ہے نا گھر میں بیٹا تو ماں کی محبت سب سے زیادہ اسی سے ہی ہوتی ہے تو ایک ماں کی محبت یہ ہے تو جو ستر ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے رب وہ اپنے بندے کو کیسے کسی پریشانی مشکل میں دیکھ سکتا ہے پر بندہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکے رجوع کرے معافی مانگے سچی توبہ کرے تو اللہ تعالی ہمیں شعبان کے اس مبارک مہینے کے اندر جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مہینہ ہے اس مہینے کے اندر اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے جی پکی توبہ نصیب فرمائے استقامت کے ساتھ میری توبہ اللہ قبول فرمالے ہم سب یہ نیت کرنے اور پھر اس پر قائم ہو جائیں اس پر پکے ہو جائیں مضبوط ہو جائیں اب آگے آئیے استقبال رمضان شروع ہے رمضان کے آنے سے پہلے ہی رمضان شیف کی تیاری کر رہے ہیں رمضان المبارک کی آمد سے قبل رمضان المبارک میں روزے رکھنے نمازیں پڑھنے قرآن پڑھنے صدقہ و خیرات کرنے نیکیاں عام کرنے بلائیاں عام کرنے دین اسلام کی خدمت عام کرنے ختم نبوت پر پہرہ عام کرنے تحفظ نموس رسالت پر پہرہ عام کرنے کے لئے ہم اپنی جستجو کو جد و جہد کو تیز سے تیز تر کر رہے ہیں اور یہ کرنا صحابہ کا عمل ہے یہ کرنا اسلاف کا عمل ہے ہمارے آئمہ کا عمل ہے ہمارے بڑے بزرگوں کا عمل ہے اور چودہ سو سال سے یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے تو ہم بھی اپنے بڑے بزرگوں کے عمل پر چلتے ہوئے استقبال رمضان اس طرح کر رہے ہیں اس طرح کریں گے کہ انشاءاللہ اس پورے آنے والے دنوں میں نمازوں کی پبندی قرآن مجید کا پڑھنا اور روزے رکھنا مختلف دنوں میں کبھی پیر کا رکھ لیا کبھی جمعہ کا رکھ لیا کبھی جمعہ رات کا رکھ لیا کبھی بدھ کا رکھ لیا جتنے دن باقی ہے رمضان سے پہلے تو یہ ہم جو عبادات کریں گے اس میں ہماری نیت کیا ہونی چاہیے استقبال رمضان عبادت تو ہم نے ساری کرنی ہے عجر بھی ملیں گے جو بھی کریں گے لیکن نیت کیا کرنی ہے کہ استقبال رمضان کہ جب رمضان آ گیا پھر کسی کتائی کی گجیش نہیں جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آنا جو سیکنڈ گزر گئے جو منٹ گزر گئے جو گھنٹے گزر گئے جو دن گزر گئے جو ہفتہ گزر گیا جو مہینہ رمضان کا گزر گیا پھر پتہ نہیں اس کو نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا ایسا رمضان کا استقبال کرنا ہے کہ رمضان آئے اور پھر جب وہ جائے تو وہ اپنے اثرات چھوڑ جائے پورا سال اس کا اثر ہم پہ رہے پھر سمجھیں انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہے ہمارا نصیب ہے اور ہماری جو کامیابی ہے وہ اللہ کے فضل سے ضرور بالضرور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی